السلام علیکم دیاری سٹورنس افریت مان the chapter which we have to do today is water it's lesson number 10 from your book page number 47 we need water to live پانی کی ضرورت کیوں ہے زندہ رہنے کے لئے we cannot live more than a few days without water پانی اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر ہم کچھ دنوں تک تو رہ سکتے ہیں چار پانچ دن ایک ہفتے کے اندر اندر اگر پانی کی requirement fulfill نہ کی جائے تو death ہو سکتی ہے اسی طرح سے plants and animals also need water ہمارے علاوہ جو ہمارے ارد کے رہنے والے دوسرے جاندار ہیں جیسے بہتے ہیں اور دوسرے جانور پرندے ہیں انہیں بھی زندہ رہنے کے لئے پانی کی شدی ضرورت ہے all living things need water to live زندہ رہنے کے لئے پانی ایک most important ہمارے لئے component ہے plants need water take two potted plants one of water one of them everyday and do not water the other plant for a few days جس طرح سے ہمیں اور آپ کو زندہ رہنے کے لئے پانی کی ضرورت ہے اسی طرح سے اگر ہم پودوں کی example لیں اور ہمیں یہ پروف کرنا ہوگے کہ پودے بھی جاندار ہیں ہم دو پودوں کی پلانٹس تو ہم پوٹر پلانٹس لے سکتے ہیں یا دو گملے لے سکتے ہیں ایک کو proper پانی وغیرہ ساری چیزیں ان کو سپلائی کریں اور جبکہ دوسرے پودے کو اگر ہم proper water نہ دیں تو اب آپ اس میں دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پتے جھرنے شروع ہو رہے ہیں یعنی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پودے جو ہے سوکھنے لگے اور جب پتوں کے پانی نہیں ملا وہ پہ فوڈ بھی تیار نہیں کر پائے اور اسی طرح سے فائنلی وہ فال آف ہو گئے یعنی ڈیتھ کے بعد وہ اس پودے کا حصہ نہیں رہ سکتے اور فائنلی وہ اس سے نکل جاتے ہیں یا جھر جاتے ہیں پیج نمبر 48 پانی ہمارے لیے کس طرح سے ہم تک اللہ تعالی پہنچا رہے ہیں بارش اس کا ایمپورٹنٹ یا ایک اہم سورس ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے جو دریاں ہیں ندی نالے وغیرہ ہیں وہ کتنے فل ہو جاتے ہیں اور قدرتی طور سے اللہ تعالی ہمارے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں یہ ساف سترا اور کلین وارٹر جو ہے یہ قدرتی طور سے ہمیں محسر ہوتا ہے لیکن یہ پانی ہم کنزیوں نہیں کر سکتے کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں موجود جراسیم یا اس کے اندر مختلف گیسز بھی اس پانی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کبھی کبھی دریاں میں اتنا پانی بھر جاتا ہے بارشوں کی زیادتی کی ورہ سے تو کبھی کبھی سیلاب کی شکل میں وہ شہر کا بھی رکھ کرتے ہیں اور اس سے پھر نقصان ہو سکتا ہے اچھا سیہز آلوٹ آف وارٹر انڈ اگر ہم سمندر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ یا بے انتہا پانی موجود ہے بٹھ وی کنناٹ ڈرنگ سی وارٹر لیکن ہم سمندر کا پانی پی نہیں سکتے دریاؤں کا پانی تو میٹھا ہوتا ہے وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں لیکن سمندر کے پانی میں کیونکہ بہت نمک ہوتا ہے لہذا ہم اس پانی کو اپنے لیے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہمارے گھروں تک جو پانی سپلائی کر جاتا ہے وہ مختلف پروسیس سے گزارنے کے بعد پانی کو ہمارے گھروں سے لائنز تک مہچایا جاتا ہے سپلائی کر جاتا ہے جو ایک کنالز بنائے گئے ہیں گھروں تک سپلائی کرنے کے لیے پائپلائنز ڈالی جاتی ہیں اور پانی کو مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کی فلٹریشن اس کی کیمکل انیالیسز کی جاتی ہے اس میں ایسے کیمکلز ایٹ کے جاتے ہیں جو کہ یعنی کلورین وغیرہ جسے پانی ساف ہوتا ہے جاری چرم سکل ہو جاتے ہیں پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لیے اس کی قدر کرنے چاہیے اور کبھی بھی اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہی پانی ہے جو آپ کو مختلف کاموں میں استعمال ہو رہتا ہے چاہے وہ پینے کے لیے ہو کپڑے دھونے کے لیے ہو برطن دھونے کے لیے ہو صفائی کرنے کے لیے ہو پانی کے بغیر ہماری لائف بہت انکمپلیٹ ہے لہذا اس کی قدر کرنے چاہیے یہ جاں صرف ہماری زندہ رہنے کا ایک ایک امپورٹن فیکٹر ہے بلکہ مختلف بہت سارے کاموں کے لیے بھی ضروری ہے ٹھیک ہے so this is all about for this chapter but if still you find any difficulty you may ask okay students take care of yourself اللہ حافظ